اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس سے میری ویڈیوز کے سارے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ہیلو فرینڈز آج میں بتاؤں گی آپ کو مکعی کے دان یعنی سویٹ کون کو بہت آسان اور سمپل طریقے سے کیسے نکالا جا سکتا ہے مینٹو سیکنٹو میں آپ اس کو نکال کے اور اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی ڈش وغیرہ بنانی ہو تو اس میں آپ یوز کریں اور پھر سے واپس اس کو ڈی فریز کر کے رکھ دیں بہت آسان اور سمپل ٹرک میں آپ کو دوں گی جس سے ہم اس کے دانے یعنی مکعی کے دانے ہم نکال سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ کہ آپ سویٹ کون کے دانے کس طرح سے نکال کے اس کو رکھ سکتے ہیں مینٹو سیکنٹو میں آپ اس کے دانے نکال سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کے دانے نکالنا اور اس کو آپ چھ مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بارش کے موسم میں تو سویٹ کون یعنی بھٹا جسے ہم پنجابی میں چھلی بولتے ہیں تو ایزی لی مارکٹ میں مل جاتا ہے لیکن بارش کے موسم جانے کے بعد یہ مارکٹ میں تھوڑا ملنا مشکل ہو جاتا ہے آسانی سے نہیں ملتا ہے مول وغیرہ میں تو یہ آسانی سے سویٹ کون پیکٹ میں مل جاتے ہیں تھوڑا یہ کوسپلی ہوتے ہیں کئی بار ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں آسانی سے سویٹ کون نہیں مل پاتے ہیں تو آپ سیچویشن میں اس طریقے سے بزار میں اس طریقے کے آپ کو گھنٹے لینے ہیں اور اس کے آپ دانے نکال کے آپ اس کو سور کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو کس طریقے کے دانے لینے ہیں گھنٹے لینے ہیں دانے نکالنے کے لیے ہمیں اس طریقے سے انگوٹھے سے اس کو دبائیں تو اس میں یہ دیکھیں دودھ ٹائپ کا اس میں نکلنا چاہیے اس کو ہمیں لینا ہے اور اس کے ہمیں دانے نکال کے فز میں رکھنے ہیں کوئی بھی ہم ڈش بنایا تو اس میں ہم یہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس طرح سے توڑ لیں گے دیکھیں بہت آسانی سے یہ ٹوٹ جاتا ہے ایک ہم باؤل لیں گے اور یہ بھونٹے کو اس طرح رکھیں گے یعنی سویٹ کون کو اور اس طرح انگوٹھے سے پیس کرتے ہوئے ہم دیکھیں اس طرح سے یہ سارے اس کے کور نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس کو نکالنا اور اس طرح سے رکھتے جائیں گے اگر ہم چمچ یا چاکو سے نکالتے ہیں تو دانیں ہمارے جو ہیں وہ فٹ جاتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں تو جس کو ہم بہت دنوں تک سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو انگوٹھے سے اس طرح سے پیس کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو سارے دانیں نکال لینے ہیں یہ دیکھیں بہت کچھ ساف اور فریش دیکھیں ہماری دانیں نکل رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہمیں چاروں طرف اس کو گول گول بھوماتے ہوئے اس طرح سے ہنگوٹھے سے پیس کر کے ہمیں اس طرح سے اس کے سارے دانیں نکال لے لیں اس کے دیکھیں اس کے دیکھیں میں نے سارے دانیں نکال لیے ہیں یہ جو خراب والے رہ گئے ہیں جو باریک ہیں بلکل یہ اچھے نہیں اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اس کو ہم فیک دیں گے ایک طریقہ تو یہ تھا اس کو گول گول گھوما کے تھم سے ہم نے اس طریقے سے پریس کرتی ہو دانیں نکالیں دیکھیں ہم دوسرا اس طرح سے بھنٹا لیں گے اور میں پہلا طریقہ تو آپ کو اس طرح سے بتایا تھا اس طرح سے بھی غل گھوما کے اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے اس طرح سے آئے سویٹ کورن نکال ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا رہہ ہوں اس طرح سے ہسانی سے نکال سکتے ہیں یہ جو لمبی لمبی لائن دکھ رہی ہے اس طرح سے آپ اس لائن کو پہلے ایک تھانہ کر کے اس طرح سے آپ نکال لیجئے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے دبا کے اسProzom بالکل میں اس کا لائن نکال جائیں پھر اس سے ہم نکال سکتے ہیں دیکھیں جو دانہ خراب ہے یہ دیکھیں اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اس کو ہم فیک دیں گے بہت ہی پیار سے بڑے آرام سے ہمیں اس کو نکالنا ہے تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ نہ نکلے اور دانے ہمارے جو ہیں وہ ٹوٹے نہ اور نہ ہی یہ دانے اس کے فٹیں اگر اس کے دانے فٹ جاتے ہیں تو ہم اس کو لمبے سمیں تک سٹور نہیں کر سکتے یہ بہت زلدی خراب ہونے لگتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ اس کو سارے دانے نکالیں یہ لمبی لیئر دکھ رہی اس کو آپ سب سے پہلے نکالیں گے دیکھیں لاشت تک میں نے اس کے سارے دانے نکال لیا ہے یہ ہم الگ رکھ دیں گے اب دیکھیں یہ والا طریقہ آپ دیکھیں کتنا سان ہے یہ طریقہ یہ دوسرا طریقہ ہے آپ دونوں طریقے سے مگئی کے دانے اس طریقے سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دانے بلکل بھی ٹوٹتے نہیں ہیں بلکل صاف ایک ایک دانہ نکل رہا ہے ہمارا بینا ٹوٹے بینا فٹے اس طرح سے ہم سارے نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں طریقے سے یہ کون نکال کے رکھ لیا ہے ہم نے اس کو بیچ میں سے اس طرح سے توڑ دیا تھا اب میں بتاتی ہوں کہ بینا توڑے ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کے دانے یہ ہم ثابت والا لیں گے اور اس کے ہم ایک ایک دانہ اس طرح سے میچڑ وہی ہے جیسے ہم نے دوسرا طریقہ بتایا بینا توڑے بھی آپ اس کی لمبی یہ جو لیئر دکھ رہی ہے لمبی لائن اس کو اس طرح سے نکال دیجئے ایک ایک کر کے یا آپ اس طرح سے دو دو دانے بھی اس طرح سے اس کے نکال سکتے ہیں اس طرح سے یہ پوری لائن جب یہ نکل جائے گی پھر اس کو آسان ہے نکالنا یہ دیکھیں بینا توڑے بھی ہم اس کو نکال سکتے ہیں یہ جو خراب والا ہے اس کو ہم الگ رکھتے ہیں اس کو ہم سٹور نہیں کر سکتے دیکھیں یہ میں نے ثابت والا لیا تھا اور میں نے اس کو سارے دانے اس کے نکال دیا اب دیکھیں سیم اسی طریقے سے ہم اس طرح سے ایک دانہ سب سے پہلے نکال لیں گے اس کا اور یہ جو خراب ہے اس کو ہم الگ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم تھم سے پریس کر دیں گے دیکھیں نکال لیں گے ہمیں توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیج میں سے الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کہ دانہ ہمارا صاف نکل رہا ہے بلکل دیکھیں اس طرح سے ہم سارے نکال لیں گے دیکھیں ہم نے یہ سارے نکال لیے ہیں کور اب اس کو ہم ایک ائر ٹائٹ ٹبے میں بھر کے رکھ دیں گے یہاں جپ لک بیگ ہے اگر آپ کے پاس تو اس میں بیگ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں اس طریقے کا ایک باکس لیا ہے ائر ٹائٹ ہے اس کے اندر یہ ربٹ لگی ہوئی ہے تاکہ اس میں ائر نہ جائے اور اس میں میں یہ سارے کورن کار گئی ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کا باکس کو بند کر کے اس کو ٹیٹ ٹیٹ کر لیں گے اور اسے ہم پانچ سے چھ مہین تک رکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی ڈش بنانی ہو تو آپ اس میں سے تھوڑے سے نکال لیں اور یوز کیجئے اور واپس سے پھر رکھ دیجئے بہت ہی آسان ہے اس کے دانے نکالنا بہت ایزی اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے دانے نکالنا اور آپ اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں لمبے سمیں تک تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ہم مجھے کومنٹ پر بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو تو ملتے ہیں اگل یہ نئی ویڈیو کے ساتھ یعنی ریسپی کے ساتھ اوکے ملتے ہیں